آہ نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گھومائیں گے بنارس شہر اور کرائیں گے بابا بھولینات جی کے درشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بنارس شہر سالو پرانا سہر ہے اور بنارس میں بابا بھولینات جی کا کاشی وشونات مندر ہے جو کی بارہ جوتل لنگ میں سے ایک ہے اور اسی لیے بنارس کو کاشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پورا بنارس شہر ماں گنگا ندی کے تیٹ پہ بسا ہوا ہے اور بنارس میں اسی سے بھی زیادہ گھاٹ ہیں جہاں ہر شام گنگا مہیا کی آرتی ہوتی ہے اگر آپ لوگ بنارس شہر گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کی کافی یوسفل ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ لوگ بنارس شہر گھومنے کا پلان بنا سکتے ہو کون کون سے یہاں مندر اور پلیسیز ہیں جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہو کھانے پینے کی یہاں کیا ویوستہ ہے صحیح سمیں کیا ہوگا بنارس گھومنے کے لیے اور ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ لوگ بجٹ میں بنارس شہر گھوم سکتے ہو ویڈیو میں میں نے کافی ساری یوسفل انفورمیشن دی ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا بینہ سکپ کیے اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بنارس جانے کے آپ کے پاس کون کون سے آپشن ہے اگر آپ لوگ بنارس شہر کے آس پاس سے آ رہے ہیں آپ کو ڈیریکٹلی یہاں کے لیے بس مل جائے گی اگر آپ لوگ ہماری طرح دلی انسی آر سے آ رہے ہو یا کسی دور کی سٹیٹ سے آ رہے ہو تو آپ لوگ یہاں بائی ٹرین آ سکتے ہو بنارس کا ریلوے سیشن ماتر چار سے پانچ کلومیٹر دوری پر استحت ہے ڈلی سے بنارس آنے کے لیے دو بیسٹ فرین ہے وندے بھارت اور شیف گنگا ایکسپریس بنارس میں ائرپورٹ ہے جو کی ماتر پچیس کلومیٹر دوری پر استحت ہے تو یہاں آپ بائی فلائٹ بھی آ سکتے ہیں تو دوستو ہم جہاں بنارس میں رکے ہیں یہ ہے ہمارا ہوتل تو آئیے پھر آپ کو اس کو اندر سے دکھاتا ہوں تو وائز انٹر ہوتے ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا سا جو ہے یہ گارڈن ہے کافی بڑی ہے اگر آپ کو ریزورٹ ٹائپ فیل پسند ہے تو آپ اس ہوتل کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اور آپ یہ دیکھ رہے ہو اوپر یہ سارے کے سارے رومز ہے اور ہمارا جو روم ہے وہ فرسٹ فلور پر ہے ادھر سے آئیں گے یہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں میں اپنا چائے کافی بغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں اور ادھر یہ فاؤنٹین بھی ہے اور ایک خاص چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر اور آپ یہ دیکھو اس میں ٹرٹل بھی ہے اور ایک فش بھی ہے یہی فش اور یہ جو ہے یہ ہے ان کا کیفیٹیریا ابھی اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں تو اگر آپ فرسٹ فلور پر لیتے ہو تو یہاں سے آپ ویو دیکھو کتنا پیارا ویو ہے اور ادھر چیئر رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی کبرڈ ہے واشروم بھی کافی نیٹ ان کلین ہے اور ادھر سمان رکھنے کا سپیس ہے تو مطلب اوگرال اگر بولیں تو کافی مطلب سپیشیس ہے تو گائیس جو ہمارا ہوتل ہے یہ اسی خات کے پاس میں ہے تو آپ لوگ اگر کوئی وارانیسی میں ہوتل وغیرہ سرچ کر رہے ہو تو اس کو آپ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہو اگر بات کریں ہوتل اوپشن کی تو بنارس میں آپ کو دھرمشالہ سے لے کے آپ کو فائیو سر ہوتل تک کے اوپشن یہاں پہ مل جائیں گے یہاں ہوتل پانسو ہزار پندرہ سو دو ہزار تک بھی آپ کو ہوتل یہاں پہ مل جائیں گے اگر بات کریں کہ بنارس میں آپ کو کونسی جگہ ہوتل لینا ٹھیک رہے گا تو آپ لوگ شری کاشو وشنات مندیر اور دشاشو میر گھاٹ کے آسپاس ہوتل لینا آوائیڈ کیجئے گا کیونکہ یہاں کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے آپ لوگ ہوتل اسی گھاٹ کے آسپاس لے سکتے ہیں جو کی کافی پرسید گھاٹ ہے اور نیروای آپ کو کافی اچھی مارکٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ لوگ بنارس پہنچ جائیں گے تب آپ کا بنارس گھومنے کا کیا پلان ہونا چاہیے اور آپ کی ڈے وائس کی آئیڈنری ہونی چاہیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بنارس میں بہت ساری پلیسز ہیں اور اگر آپ لوگ پلاننگ کر کے نہیں جائیں گے تو آپ سبھی جگہ نہیں کور کر پائیں گے تو اس لیے آگے کی ویڈیو بہت دھیان سے دیکھے گا تو دے ون میں سب سے پہلے آپ لوگ نہا دو کے جائیے گا شری کاشی وشمناتھ ٹیمپل جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو بتایا کہ ہم لوگوں نے اسی گھارٹ پر ہوتل لیا تھا اور ہمارے ہوتل سے کاشی وشمناتھ مندر اور یہاں سے مندر جو ہے وہ چار سو میٹر پہ ہے تو آئیے چلتے ہیں اور درشن کرتے ہیں پورے بنارس شہر میں آپ کو آٹو رکشہ اور ای رکشہ دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ بیس روپے اور تیس روپے دیکھیں آپ لوگ گھوم سکتے ہو گودولیا چاک سے آپ کو صرف دس منٹ لگیں گے اور آپ مندر کے گیٹ نمبر چار پر پہنچ جائیں گے گیٹ سے اندر ہوتے ہی آپ کو لوکر سرویس مل جائے گی جہاں آپ لوگ اپنا کیامرا موبائل یا پھر کوئی الیکٹرونک آئٹم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ پرساد لے کے مندر کے لائن میں لگ جائیے اور اراؤنڈ ایک سے دو گھنٹے میں آپ کے بابا کاشی وشنات جی کے درشن ہو جائیں گے تو بولو ہر ہر مہادیو تو ہر ہر مہادیو دوستو فائنلی ہمارے درشن ہو گئے اور درشن بہت ہی پیارے ہوئے ہیں تو آپ جو ہمارے پیچھے گیٹ دیکھ رہے ہونا یہی سے ہی آپ کی انٹری ہوگی اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ پڑا پہلے آ جانا کیونکہ اگر آپ پڑا لیٹ کرتے ہونا تو زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے یہ جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں یہ ہے شنکرہ چاہتے چاہ اور یہاں تک ہی آپ کا فون لاؤڈ ہے مندر میں درشن کرنے کے بعد آپ لوگ نئے کوریڈور کو پورا ایکسپلور کر سکتے ہو اندر ہی آپ کو فوڈ کورٹ دیکھنے کو مل جائے گا جہاں آپ لوگ بریک فاسٹ کر سکتے ہو جب ہم لوگ بنارس گئے تھے تو فوڈ کورٹ اس ٹائم پہ انڈر کنسکشن تھا اور اس لیے ہم لوگ مندر کے بعد گئے بلو لششی شاپ پہ جہاں کی لسی پورے بنارس میں فیمس ہے اور مندر سے ہارڈلی ووکنگ ڈسٹنس پہ ہے تو لسی انجوائے کرنے کے بعد ہم لوگ گئے گودلیا مارکٹ جہاں پہ آپ لوگ ڈھیر ساری شاپنگ کر سکتے ہو اور یہاں پہ کافی سارے ریسٹورنٹ اور ڈھاوے دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ لنچ وغیرہ کر سکتے ہو گودلیا مارکٹ میں آپ کو کافی ساری بنارسی ساڑی کی شاپ مل جائیں گی جہاں سے آپ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے ساڑی وغیرہ خرید سکتے ہو مارکٹ سے ہارڈلی دس سے پندہ میٹ ووک کے بعد آپ لوگ پہنچ جاؤ گے پورے بنارس کا سب سے پرسیدھ گھاٹ جو کی ہے دشاشو بید گھاٹ اور یہی وہ گھاٹ ہے جہاں کی گنگا آرتی سب سے زیادہ پرسیدھ ہے سب سے زیادہ پرسیدھ گھاٹ ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہاں بھرمہ جی نے یگ کیا تھا جس میں دس گھوڑوں کا بلدان دیا تھا اس لیے اس گھاٹ کو دشاشو میت گھاٹ بولا جاتا ہے تو گنگا ماں کی پویتر آرتی میں شامل ہونے کے بعد ہم لوگ گئے بوٹنگ کرنے کے لیے اور شام کے سمیے گنگا ندی میں بوٹنگ کرنا مانو کسی جنت سے کم نہیں ہے اور بوٹنگ کرتے وقت پورے بنارس کو لائٹوں سے جگمگاتا دیکھ آپ کا من پرسند ہو جائے گا تو بوٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگ گئے پیٹ پوزہ کرنے کے لیے کاشی چاٹ بھندار جو کی بنارس شہر میں کافی مشہور ہے اور یہاں کی ٹماتر چاٹ اور پالک چاٹ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا چاٹ کھانے کے بعد ہم لوگ گئے بابا ٹھنڈائی شاپ پہ جو کی گودلیا مارکٹ کے نیر بائی ہے اور جہاں کی ٹھنڈائی کافی فیموس ہے تو آپ لوگ اسے بھی ایک بار ٹرائے ضرور کرنا تو دوستو دے ون کی آئٹنری آپ کچھ اس طریقے سے پلان کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ اٹھ کے جائیے کاشی وشنات ٹیمپل اس کے بعد آپ لوگ ایکسپلور کیجئے گودلیا مارکٹ اور گودلیا مارکٹ کے ہی بگل میں ہے اشاشومید گھاٹ اور وہی پر ہی گنگا آرتی اٹینڈ کیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ بوٹنگ وغیرہ کر سکتے ہو اور کچھ بنارس کے جو ہے فیموس فوڈ ٹرائے کر سکتے ہو یہ اسی گھاٹ ہے اسی سولہ سمد سو اسی کے تیر ساون سکلا سکتمی تلسے سرے سرے شریر تو یہاں تلسی داز کا چندر رگڑتے تھے یہاں پہ تو رام چری سمانہ تلسی داز نے لکھا تھا تو یہ تلسی گھاٹ ہے اسی ٹو وارونا واراناسی ایباوٹ سو مکسر واراناسی ہے فور نیمز فرش نیم کاسی سکر نیم بنارس تھرڈ نیم واراناسی نمبر فور نیم انندبن یہ کاسی کا چار نام ہے چار نام ہے آرے اسی وارونا مکسنگ بھائی لبائے رجالوٹا لہریانا اتکاسی نگریانا مائی گنگا چرنیانا ارتیر سلپے راجاتی کلبائے کاسی ارتیر سلپے راجاتی کلبائے کاسی رجالوٹا لہریانا سندر سلانہ گھاٹ بائے چورا سی اے گھاٹ بائے سندر سلانہ گھاٹ بائے چورا سی اے گھاٹ بائے ہر ایک گھاٹ کے الگ ہاں مطلب ہر ایک گھاٹ کے الگ ہاں مطلب جوگی سنیاسیف ہونا دوستو یہاں پہ کیا ہے آپ دیکھو کہ ایک گھاٹ ختم ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے گھاٹ شروع ہوجاتا ہے مطلب کہ یہاں پر آپ اگر ادھر دیکھ رہے ہو وہ ہے اسی گھاٹ اور وہاں سے آپ شروع کرو گے تو لائن سے آپ کو گھاٹی ختم ہوتا ہے اور ہر گھاٹ کا الگ نام ہے اور الگ اس کا مہتو ہے اور پورا یہ ختم ہوتا ہے بھئیہ کہاں پہ نمو گھاٹ ہے یہ ورونہ تک ختم ہوگا تو یہی جو ہے مندر ہے بابا کاشی وشتنات جی کا اور ہم شام کو یہاں پہ آئے تھے ہم نے آپ کو لائٹنگ سوگرہ دکھائی تھی تو آج سبح کا نظارہ دیکھ لیجے یہاں سے اور اسی کے جسٹ بگل میں ہے آپ کا منیکنڈی کا گھاٹ یہ اپنا منیکنڈ کا گھاٹ ہے اس کا پہلے نام تھا جلا سین گھاٹ منیکن کا گھاٹ پارواتی جی کا کندل گر گیا جب اشنان کرنے آئی تو دوستو دوسرے دن کی شروعات ہم نے نوکا ویہار کیا سونو بھائی کے ساتھ اور میں شبدوں میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا نہیں سکتا کہ یہ جو ایکسپیرنس ہمیں ہوا شاید یہ میری زندگی کا ان خوبصورت لمحوں میں شامل ہو گیا ہے جنہیں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا تو دوستو ڈے ٹو کی شروعات آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہو نوکا ویہار کرنے کے بعد ہم لوگ گئے سنکڑ موچن مندر یہ مندر ماتر ڈیڑھ کلومیٹر دوری پر ہے اسی گھاٹ سے ایسا بتایا جاتا ہے کہ قریب پانسو ساڑھے پانسو ورس پہلے گو سوامی تلسیداز یہاں رہا کرتے تھے اور وہ رام جی اور ہنمان جی کے بڑے بھک تھے اور ہنمان جی نے تلسیداز جی کو یہی پر درشن دیئے ہیں تو جب آپ مندر میں جائیں گے اور ہنمان جی کے درشن کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے ہنمان جی کے ساکشات درشن کیے ہیں مندر میں چنلی بھیڑ رہتی ہے تو آپ کو مندر میں ایک سی ڈیڑھ گھنٹا لگے گا اور آپ کے درشن ہو جائیں گے سنکڑ موچن مندر گھومنے کے بعد ہم لوگ گئے بیچی ایو یعنی کی بنارس ہندو یونیورسٹی بیچی کیمپس کافی بڑا ہے اور کافی بیوٹیفل ہے کیمپس کے اندر بھی شری وشنات مندر ہے جسے نیو وشنات ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مندر کافی بیوٹیفل ہے اور مندر کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی کافی برلینٹ ہے تو آپ لوگ یہاں بھی بھولی ناج جی کے درشن کر سکتے ہو تو بیچی کیمپس گھومنے کے بعد ہم لوگ گئے سارنات جو کہ آپ کو دس سے پندہ کلومیٹر دور پڑے گا سارنات دوستو وہ جگہ ہے جہاں پہ گوتم بودھ جی نے پہلی بار اپدیش دیا تھا سارنات میں گھومنے کے لئے کافی ساری پلیسز ہیں جیسے سارنات میوزیم دھمیک ستوپا اشوکا پلر تھائی ٹیمپل سارنات میں کافی ساری پلیسز ہیں تو یہ پورا گھومنے میں آپ کو تین سے چار گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا آپ ٹائمپلی جائیے گا اور سارنات گھومنے کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہیں اسی گھاٹ اور اسی گھاٹ پہ بھی کافی فیمس گنگا آرتی ہوتی ہے تو آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں آرتی اٹینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ گئے اسی گھاٹ کا فیمس باٹی چوکا کھانے اور میرے طرف سے یہ بلکل ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ اسی گھاٹ جائیے گا تو یہاں جانا بلکل مسمت کیجے گا اس کے علاوہ ایوننگ میں اسی گھاٹ کے پاس کافی ساری مارکٹ ہے تو آپ اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہو اور اگر آپ لوگ چارٹ پکوڑی کے شوکین ہیں تو دی ٹو میں آپ لوگ دینہ ناچ چارٹ بندار بھی جا سکتے ہیں جہاں کی سموسا چارٹ اور ٹکی چارٹ کافی فیمس ہے اور اس کے علاوہ ڈینر کے بعد آپ لوگ بنارسی پان بھی ٹرائک کر سکتے ہیں کیونکہ بنارس آئے اور پان نہیں کھایا تو ٹرپ تھوڑا دھوڑا رہ جائے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے دی ٹو کے آئٹنری پلان کر سکتے ہو سب سے پہلے مارننگ میں آپ نوکا بھی ہار کر سکتے ہو ایکسپلو کرنے کے بعد آپ لوگ شام کو اسی گھاٹ کی آرتی میں شامل ہو سکتے ہو تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگ دو دن میں پورا بنارس گھوم سکتے ہو اور اگر آپ لوگ دو دن سے زیادہ دنوں کے لیے آ رہے ہو تو بنارس میں کافی سارے فیمس اور بھی گھاٹ ہیں آپ وہ بھی ایکسپلو کر سکتے ہو جیسے کی نمو گھاٹ ہے جو بھی ریسنٹلی بنا ہے اور کافی بڑیا گھاٹ ہے تو ان سارے گھاٹوں کو بھی آپ اپنی ایٹنری میں ایڈ کر سکتے ہو تو آپ میں سے بہت لوگ کوشن پوچھتے ہیں کہ بنارس جانے کا بیس ٹائم کیا ہوگا تو دیکھو دوستو یہ ہے بابا بھولے نار جی کی نگری یہاں آپ پورے سال کبھی بھی جا سکتے ہو بڑھ یہ دھیان رکھنا کہ مونسون میں بارش کے وجہ سے کئی بار بوٹنگ وغیرہ بند ہو جاتی ہے تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھے آپ لوگ بنارس آنے کا پلان کریے گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ بنارس گھومنے آئیں گے تو آپ کا بجٹ کتنا آئے گا تو اگر آپ لوگ بھی ٹرین سے آنے کا پلان بنا رہے ہیں دلی انسیار کے آس پاس سے آ رہے ہیں جیسے کی ہم لوگ آئے ہیں تو رفلی آپ کا جو ہے 1200 روپے میں AC کا ٹکٹ رہے گا تو اگر آپ لوگ دو لوگ آ رہے ہیں تو 4-4000 روپے آپ کا ٹرین کا خرچہ آئے گا اگر ہوتل کی بات کریں تو جہاں ہم نے ہوتل لیا تھا تو آپ ہوتل کا مان کے چلئے دو دن کا کہ آپ کا 3-4000 روپے کا ہوتل کا آئے گا اس کے بعد اگر انٹرنیٹ ٹرانسپورٹ کی بات کریں کہ آپ ایک جگہ سے دو سے جگہ جانے کے لیے بنارس میں آپ کو آٹو ای رکشاز وغیرہ مل جائیں گے تو اس کا مان کے چلتے ہیں کہ 500 روپے کے آس پاس آئے گا اگر فوڈ کی بات کریں تو فوڈ کا آپ کا بڑا بہت ہی بنارس میں نومل خرچہ آئے گا تو دو دن کا 1500 روپے کے آس پاس مان کے لے کے چلتے ہیں باقی اس کے علاوہ چھوٹے بڑے خرچے ہوتے ہیں تو مسلینیس میں ہم لوگ 1000 روپے اس کو لے کے چلتے ہیں تو اگر ہم اس کو ٹوٹل کرتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلے کہ 11-12000 روپے آپ کا آئے گا اگر آپ دو لوگ بنارس آنے کا پلان بنا رہے ہیں اگر آپ سولو آرہے ہو تو بنارس میں کافی سارے ہاؤسٹل ہیں جن کو آپ لے سکتے ہو اور آپ کو 200-300 روپے میں ہاؤسٹل بھی یہاں پہ مل جائیں گے تو دوستو آشا کرتا ہوں آپ کو سبھی انفارمیشن مل گئی ہو اور اگر کچھ بھی آپ کے مند میں ڈاؤٹ ہو یا قویری ہو تو نیچے آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو باقی یہ میری انسٹیگرام آئیڈی ہے تو آپ لوگ ڈائیکٹلی میں کو ڈی ایم کر کے بھی پوچھ سکتے ہو باقی دوستو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہر ہر مہا دیو